اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ویڈیو کو پورا بات کریں گے ویڈیو کو پورا بات کریں گے تو بات کرتے ہیں اس کے سیمٹمز کی تو یہ موسٹلی آپ کی لیکس پر بنتی ہیں ان میں بلڈ کلٹنگ ہونے کی وجہ سے یہ پھول جاتی ہیں ان وینز کے پھولنے کی وجہ سے آپ کو درد ہوتا ہے جب ان وینز میں بلڈ کلٹ ہوتا ہے تو ان کا رنگ بلو یا پرپل ہو جاتا ہے یہ ایک جنیٹک بیماری ہے اگر آپ کی فیملی میں یہ بیماری کسی کو ہے تو یہ آپ میں بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے اس کا علاج بہت ضروری ہے اگر اس کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ایوینز پھرٹ بھی سکتی ہیں اور ان میں آلسر بھی بن سکتا ہے یہ بیماری مردوں اور عورتوں دونوں میں پائی جاتی ہے خصوصاً وہ عورتیں جو زیادہ دیر کھڑی ہو کر ککنگ کرتی ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کی اس بیماری کے علاج کے لیے جو میڈیسن دی جاتی ہے اس کا فرمولا ہے ریواریکسو بین ریٹ بین اس کا برینڈ نیم ہے اور یہ سامی فارما کی پروڈکٹ ہے یہ ایک انٹی پلیٹ لیٹ ٹیبلٹ ہے جو کہ پلیٹ لیٹس کے حلاف کم کرتی ہے یہ میڈیسن بلڈ کو پتلا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ میڈیسن ویری کوز وین کے علاوہ لنگز کی آرٹریز میں کلٹنگ ہونے پر بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ فالج سے بچنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو فالج کے کچھ سیمٹم شو ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اس کو فالج سے بچوگ کے لیے بھی یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے یہ میڈیسن ویری کوز وین میں کلٹ کو بننے سے رکتی ہے اور مزید کلٹ بننے نہیں دیتی اس کے علاوہ اس میڈیسن کو آپ ہمیشہ کسی ڈاکٹر کے مشوے کے ساتھ استعمال کریں اس کی ڈوز بغیرہ بھی جو ہے نا ڈاکٹر کے مشوے سے استعمال کرنی چاہیے اور خصوصاً اس میڈیسن کو کچھ ایسی میڈیسن ہے اس کے ساتھ بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میں پہلے نمبر پہ انسر ٹیبلٹ ہے ڈکلوفینک سوڈیم ہے پائریکسی کیم ہے اور اس کے علاوہ کچھ انٹیپائٹکس میڈیسن بھی ہیں مثال کے طور پہ کلیریترومائسین زیترومائسین وغیرہ میڈیسن کے ساتھ بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ان میڈیسن کو ایک ساتھ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ہترناک قسم کے سائیڈ افیکٹ سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے آپ کو اسٹامک میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو اس طوران کوئی ضخم ہوتا ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے اگر اس دوران آپ یہ میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو اس لئے ان میڈیسن کو جو ایک ساتھ استعمال کرنے سے پرہیز کریں اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے کون سائیڈ افیکٹ کی اس میں پہلے نمبر پہ آپ کو جو ایک سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے یہ میڈیسن استعمال کرنے سے آپ کو نقصیر آ سکتی ہے ناک سے ہون بہت سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا پیٹ بھی حرام ہو سکتا ہے اور کچھ ایسے سائیڈ افیکٹ ہیں جو بہت سترناک ہیں اس کے اس میں آپ کے یورین میں آپ کو ہون ہو سکتا ہے سینے کا درد ہو سکتا ہے اس میں ہون والی اڈٹیاں ہو سکتی ہیں آپ کو اس کے علاوہ آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں ریٹ پینٹ ٹیبلٹ کے پرائس کی تو جو پندرہ ایم چی ٹیبلٹ ہے اس کی پرائس ہے تین سو اکتر روپے اور جو بیس ایم جی کی ٹیبلٹ ہے اس کی پرائس ہے چار سو اٹھالیس روپے اور ریٹ پینٹ دو شہر یا پانچ ایم جی ٹیبلٹ کی پرائس ہے ایک سو چھبیس روپے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو اللہ حافظ